پنجاب کے خبروں کی اور پانی کے سپلائی بند کر اب ٹینکروں سے پانی بھی جا جا رہا ہے لیکن لوگوں کا سوال ہے کہ پانی ہاتھ سے کے بعد ہی نین سے جاگتا ہے تو یہ حقیقت ہے جان لے رہا ہے ڈائریا بتایا جا رہا ہے کہ جو سرکاری وارٹر سپلائی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے اب تک کئی موقتیں ہو چکی ہیں حالانکہ اب ٹینکر سے پانی وہ سپلائی کیا جاتا ہے لیکن لوگوں کا سوال ہے کہ کب تک اس طریقے سے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا کیوں سمیت سمیت پر صفائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے اور پانی کی سپلائی پر دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا ہے سرکاری وارٹر سپلائی کے پانی میں جو ڈائریا ہے اس کی وجہ سے وہ فیل رہا ہے اور ڈائریا کے وجہ سے اب تک کئی موقتیں ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی پرساشن آنکھیں موندے بیٹا ہے ابھی شیخ بھاٹی ہے سمیت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ابھی شیخ ڈائریا کی وجہ سے اب تک اتنی موتیں ہو چکی ہیں پانچ سال کی بچے کی بھی موت کی خبر آ رہی ہے سو لوگ ڈائریا کے چپیٹ میں ہیں آنکھڑا بڑھتا جا رہا ہے لیکن ابھی پرساشن ابھی بھی آنکھیں موندے بیٹا ہے کیا آپ کو بتا دوں کی جو ڈائریا کی بھماری ہے پچھلے ہفتے سی فیلی ہوئی ہے گاؤں میں اور آپ کو بتا دوں کی کل جو تقریباً سو کے قریب جو مریض ہیں اس ڈائریا کی چپیٹ میں آ چکے اور آج جو نیا اپڈیٹ آیا ہے کہ ایک سو تئیس مریض ہیں جو ڈائریا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں پرساشن اگر کی بات کریں اور ہیلپ دپارمنٹ کی بات کریں تو گاؤں میں جو واتر سپلائی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور واتر کے ٹینکر ہیں ان کو بیجا جا رہا ہے پلورین جو دوائی ہیں وہ پانی کے ملاکت دی جا رہی ہیں اگر بڑی بات دیکھا جائے تو پرساشن ایک ہفتے کے بعد جا گا ہے اگر پہلے جاگ جاتا تو اتنی تعداد نہ بڑھتی ہو اور جو بچے کی موت ہوئی ہے پان سال کے اس کی موت نہ ہوتی اب دیکھنا ہوگا کہ اس خبر کے بعد اس طرح سے جو پرساشن ہے جاگتا ہے بہت بہت شکریہ اب شیق بھاتیا ہے اس تمام جانکاری کے لیے تو بلال پرساشن کے طرف سے ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا رہا ہے ٹینکروں کے ذریعے پانی جو ہیں وہ یہاں پر اب سپلائی کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ کب تک ویبستاؤں پر پردہ ڈالتے رہا جائے گا اسی کے ساتھ اس خاص کارکٹر میں ابھی کے لیے فلال اتنی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل